آپ کو اپنے بیٹے ونیت کی بے گناہی کا ثبوت دکھانا چاہتا تھا اور یہ بھی پتہ نے آیا تھا کہ ہر غریب آدمی چور نہیں ہوتا بلکہ آستین کے ساتھ تو امیری کی چھاؤں میں بھی پلتے ہیں فائل دیکھ لیجی اور یہ مہاشاہ یہ مہاشاہ اس بات کی قواہی دیں گے کہ آپ کے دفتر میں گھپلا میرے پیٹے ونیت نے نہیں بلکہ آپ ہی کے پریوار کے سدس نویم نے کیے یہ سب کیا ہے چھوٹ ہے یہ سب ہمیں چھوٹ بولنے کی نہ تو عادت ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت وستندرہ جی میڈم فیرما جی سچ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ واقعی میں نوین جی نے پلان بنایا تھا میری جی کو فسانے کا اور میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے نوین جی کا ساتھ دیا تھا ہمیشہ ہمارے سنسکاروں کا مزاک اڑاتی آئی ہے نا آج انہی سنسکاروں کا شکریہ ادا کیجئے کہ ہم ان سبوتوں کو لے کر سیدھے پولیس ٹیشن جانے کی وجہے یہاں آپ کے پاس چلے آئیں اگر یہ سنسکار نہ ہوتے ناو سندرہ جی تو آپ کے گھمند آپ کی نفرت کا جواب ہم اسی بھاشا میں دیتے ہیں کتنی بے رحمی کے ساتھ آپ نے میرے بے قصور بیٹے کو جیل کروا دیا اگر یہ سنسکار نہ ہوتے تو ہم پر جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کی وجہ سے آج آپ آپ سلاکھوں کے پیچھے ہوتی اور مانہانی کا دعویٰ کر کے ہرجانہ مانگتے ہم لیکن کیا حاصل ہوتا تینے کی اوقات بھی تو ہونی چاہیے بے شک آپ کی تجوریوں میں لاکھ ہو روڑوں روپے کیوں نہ ٹھوسے ہوں لیکن وہ ہماری عزت کا مول نہیں چکا سکتے شریم اپی اسندرہ راجوانش آپ نے باہر باہر بے وجہ ہماری رشتہ داری کو بے عزت کیا لیکن آج اگر ہم اسی رشتہ داری کا لحاظ کر کے آپ کی عزت کو بکش رہے ہیں صرف صرف ہماری اس گھروں کے گھر اے اے آپ گھبرائیے ماں آپ کی طرح یہاں کوئی سودہ کرنے نہیں آیا ہوں میں بینوں کو چھوڑنے کے لیے آپ نے ایک شرط رکھی تھی نا راگنی کی شادی کی شرط سنیو سندرہ جی شادی بھی ہوگی اور وینوں بھی چھوٹے گا لیکن بینا کسی سودہ کے سمجھ رہی ہے نا موسیقی 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 ہم کیسے یکین کریں کہ یہ ثبوت اصلی ہے یا پھر یہ آگمی سچ کے رہے موسیقی تو یہ بات موسیقی آپ رنبیر جی سے پوچھیں جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا بہتی ہمت بہتی لگن کے ساتھ اس آدمی کو ڈھونڈا سارے ثبوت کٹھے کیے اور ہمارے پاس آیا آپ پوچھیں رنبیر جی سے پوچھیں شاید آپ کو تب یقین ہوں موسیقی اور آپ اب بسندرہ جی ایک مہربانی آپ پوچھوار کریں آپ ہی تھی نا جس نے میرے بے کسور بیٹے کو جیل بجوا ہے اب آپ خود اسے حوالات سے چھڑوائیں گی موسیقی ہم تھی آج تو بہتی خوشی کا دیم ہے سچ کہوں تو ہمیں بھی برا لگ رہا تھا کہ وینید جی کے بینہ ہی سگائی ہو رہی ہے پر اب وہ آ جائیں گے تو سگائی میں اور بھی آنند آئے گا باؤ جی اب تک آئے کیوں نہیں وین کی باؤں ایسے کاموں میں وقت لگ جاتا ہے بیٹا جیسے ہی دامات جی لوٹیں گے ہم سگائی کی رسم پوری کر دیں گے نہیں چندہ مت کریے ہم انتظار کر لیں گے میں ابھی آئے بابی موسیقی موسیقی تینک یو بکوان آپ سچ میں بہت ہے اللہ آپ نے میرے پریبار کی لاچ رکھ لی موسیقی بابا موسیقی 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 ہاں انہوں نے جو کہا وہ گھر دکھا ہے میری پیار نے اپنا بادا لبا دیا بگوار لیکن میں مرمی 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 مرمگ مرمی 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 اس کا مطلب ہے حالے جو کہنا تھا وہ کچھ کہنا تھا ہم نے آنکھ بند کر کے تم پر وشواس کیا اور بدلے میں تم نے ہمیں یہ نام دیا اپنے ہی قرار کو لوٹنا چاہا کیا کمی تھے تمہیں یہاں ہاں کیا کمی تھی تمہاری وجہ سے ہمیں دوسروں کی دس باتیں سننی پڑی ہاں کچھ ٹوتس بڑی ماں پلیز میری بات سنیے تو سہی بس آج کوئی کچھ نہیں سنے گا تم سے ہم نے کتنی بار کھا کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو نبین وہ غلط ہے اس کا انجام غلط ہوگا لیکن نہیں تم ہم سے اور ستینجی سے بدتمیزی سے پیش آئے اپنی غلطی مان کر اسے سودھارنے کی بجائے اپنا کھٹیا کھیل کھیلتے رہی وینی جیسے سیدھے انسان کو تم نے اپنے فریب کے چال میں پھسایا ہم سے چھوٹ پولا پوری فیاملی کو چیت کیا بھروسہ توڑ دیا ہمارا کیوں کیا نبین کیوں کیوں کیا تم نے یہ سب آکھے کیوں شاید ہم سے ہی کوئی چوک ہو گئی ہماری پرورش میں ہی کوئی کمی رہ گئی کی تو میں سے بن گئی واسو اسے ابھی اسی وقت اس گھر سے نکال دو یہ اس پریوار کا صدیت سے کہلانے کے لائک نہیں نکال باہر کرو اسے جس نے اپنے پریوار والوں کے ساتھ دھوکا کیا ہو وہ اس کار میں رہنے کے لائک نہیں ہو سکتا ممیشی پیسے شاٹا پاوی نبین کے ہر برے کام میں برابر کی حصیدار ہو تم واسو کو تم ہی بھڑکاتی تھی نا سادنا کے کھلا سادنا ایسی ہے سادنا ایسی ہے آنی اس سے پہلے تم نے آئینا دیکھا کہ تم کون ہو تم اور نبین شرما پریوار کے گنے گار اور ایسی گندگی کو اس گھر سے نکال بھیکنا چاہیے چھوٹی ما چھوٹی ما پلیز شانت ہو چاہیے ایسا کرنے سے ہمارے پریوار کی بدنامی ہوگی چھوٹی ما ممی چی میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں پلیز نبین چی کو اس گھر سے مت نکالی بس ایک ہی بنتی میرے بھائیا کو ریا کرواتی جی بھاوی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے موم بینہ کسی وجہ کے انکل جی کے پریوار کی بہت بندنامی ہوئی ہے فینیچ جی پیکنہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں ہے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ان کے اوپر کیا گوزر رہی ہو کی تو ہم کیا کرتے رنویر ہم نے کو جان بوچ کر تنیکیا ہم تو سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ نوین اس حد تک گر سکتا ہے موم میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن اب تو نے رہا کروائیے یہ ہماری مورل ڈیوٹی ہے بس رنویر ہم ویسے ہی بہت پریشان ہیں تم اپنا مشورہ نہ ہی دو تو پہتر ہوگا ماف کریہ جی آپ لوگوں کو اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے بس وینو کے باؤ جی آتے ہی ہوں گے لگتا ہے وہ زمانات کرانے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہوگا ماں جی اگر آپ سب برانہ مانے تو کیا میں لاغینی جی سے مل سکتا ہوں میں ان سے ایک پار بات کرنا چاہتا ہوں کوئی خاص بات ہے بچہ مجھے بتا دو نہیں نانی چی یہ بات تو صرف میں لاغینی جی سے کرنا چاہتا ہوں دھوکے باز جی تو کرتا ہے تمہیں ابھی اسی وقت قانون کے حوالے کرتا اور قڑی سے قڑی سزا دلو لیکن شاید ساتھ نہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہ تو ہم تمہیں گھر سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی پولیس میں دے سکتے ہیں کیونکہ تمہارے نام کے ساتھ راجوانج چوڑا ہوا ہے بالحال تو اس نام نے تمہیں پچا لیا لیکن ایک بات جہاں کرنا ہم سب کا بھروسہ تورنے کی کیمت تمہیں آج نہیں تو کل چکا نہیں ہی ہوگی ہم سب آپ اور تم راجوان صاحب پلیز میری ماف کر دیجئے میں ان کے بیک آوے میں آ گیا تھا پلیز میرے خلاف کوئی ایکشن مت لیجئے پلیز میری ماف کر دیجئے میں آپ کی ہاتھ چھوڑتا ہوں سر میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا لیکن ہاں تمہاری کمپنی کو میں پوری مارکٹ سے ہمیشہ کے لیے بین کروا دوں گا ہم نہیں سر پلیز ایسا مت کر دیجئے سر میں برپاد ہو جاؤں گا سر ڈبہیں ک你想 مراشی پہلے کٹ کو مرد دوں گا ถули موسیقا 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 شرما چی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت میں کتنی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں انجانے میں میرے ہاتھوں سے بہت بڑی بھول ہو گئی میں آپ کا گناہکار ہوں لیکن لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں پوری طرح سے آپ کی مدد کروں گا موسیقا 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 بچہ میں نہیں چاہتا کہ اس بات کو لے کر آپ میں کوئی تقرار بس میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ مقدمہ باپس لے لیں بینوں رہا ہو جائے آپ کا بہت اپکار ہوگا چلیے پولیسی چلتے ڈاڈ میں بھی چلوں گا بھابی بھئیہ آپ دونوں بھی چلیے میں آپ دونوں کو ڈروپ کر دیتا ہوں ڈراغنے کی سکائی میں ممبی جی ممبی جی ہم لوگ جائیں ہم سے کیوں پوچھ رہی ہو ساتھا اس گھر میں ہماری اہمیت ہی کیا ہے چھو تم ہم سے جاست اور نوین تم تم لوگ اس کار میں رہ سکتے ہو تم لوگ اس کار میں رہ سکتے ہو چلیے پولیسی چلیے چلیے پولیسی چلیے 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 ٹواہ چلیے موسیقی 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 موسیقی